موسیقی موسیقی پدائش کی کتاب سات باپ پیدا موسیقی اور خداون نے موسیقی کہا کہ تُو اپنے بارے میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھے وہ اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے کل پاک جانداروں میں سے ساتھ ساتھ نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ دے لینا جس طرح نوح کے دور میں ہو رہا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے نوح کے دور میں کیا ہوا تھا موت بڑھ گئی تھی ہماری عبادی سیم ہے بلکل اسی طرح آج بھی لوگ بڑھ گئے ہیں بدی بڑھ گئی ہے دنیا میں بہت زیادہ اس وقت بھی لوگ بہت بڑھ گئے تھے اور آج کے دور میں بھی لوگ بہت بڑھ گئے ہیں اس دور میں گناہ بڑھ گیا خدا نے دیکھا کہ آدمی کا گناہ لیکن جان رکھ کہ آخیر زمانہ میں برے دن آئیں گی کیونکہ آدمی خودگرز زردوشت شیخی باس مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاپ طبعی محبت سے خادی سنگدل تحمد لگانے والے بے زب تند مزاج نیکی کے دشمن دگا باز ڈیٹ گونڈ کرنے والے خدا کی نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے اور پرانا احد نامہ میں موسیٰ کے ذریعے لکھی گئی ہے اور لکھائی خدا نے ہے جب موسیٰ پہاڑ پر رہا تھا چالیس دن اور چالیس رہا چھے سو بارہ حکم تو موسیٰ لے کی آیا تھا مگر اس میں سے دس حکم جو بہت گہرے تھے اور خاص تھے جو پاک جو پہلے پانچ حکم لکھے تھے خدا نے لکھوائے تھے خدا نو کے دور کے مطابق لکھوائے تھے نو کے دور کے لوگوں کے بھی خیال بھرے کام بھرے اور بدی بہت زیادہ بڑھ گئے اس کے دور میں نو نے اس دور میں نو نے منا دی گی دیکھئے ہوا بڑھا پدائش چھے بار اس کی چھے آج میں اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے رسوط اور خیال صدا برے ہی ہوئے ہیں تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جیسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندل تا کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا پرنو خدا کو راستباز نظر آیا پدائش کی کتاب میں لکھا ہے درتی خدا کے آگے بگڑی ہوئی تھی اور زمین ظلم سے بڑی ہوئی تھی اور خدا نے زمین کو دیکھا کیونکہ شریلوں نے اپنے آپ کو زمین پر بگاڑ دیا تھا اس ملک کے لوگوں نے اپنی غلطیوں سے زمین کو بگاڑ دیا اور آج کے دور میں لوگوں کی گناہ کی وجہ سے زمین گناہ گار ہو گئی ہے گناہ بڑھ گیا اس پر اس وقت خدا نے نور سے کہا کشتی بنا اور ایک سو بیس سال دیئے کشتی بنانے کو اور نور نبی کو ایک سو بیس سال لگے منا دی کرنے میں پرچار کرنے میں پر لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے شدائی ہو گیا ہے ہمیں ایسے ہی ڈرا رہا ہے نور بولتا تھا خدا کا حکم ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات بارش ہو گی اور پوری دنیا کو ختم کر گا پترز تین باپ اس کی تین آیت میں دیکھتے ہیں اور یہ پہلے جان لو کے اخیر جنوں میں ایسے نبی تھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی پہشوں کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادہ سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بوج کر گئے بول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی میں سے نبی اور پانی میں قائم ہے جائے جائے گا تو سمجھ جانا کہ مسیح کی آمد بہت نزدیک ہے بلکہ دروازے بھی یہ تین پوائنٹ بتائے تدا مجھ اپنی آمد کے پھر آج کے دور میں پاسٹر جب کلام سناتا ہے تو وہ لوگ مزاق کرتے ہیں تھٹھا کرتے ہیں نوح کے دور میں جب نوح منادی کرتا تھا تو لوگ مزاق اڑاتے تھے تھٹھا کرتے تھے آج بھی لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ابھی آخرت بہت دور ہے ابھی تو میں نے سٹینڈ ہونا ہے شادی کرنی ہے اچھی جو اچھا گھر بنانا ہے اپنے پیروں پر سٹینڈ ہوتے ہوتے کہیں یسوس سے سٹینڈ نہ ہو جانا ہوتی یسوس پر سٹینڈ رکھو جنت میں سٹینڈ میک اپنے راکھتے ڈونڈ لیے دنیا کے کاموں میں سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں ہمارا یسوس ہی کیا سٹینڈ ہے کوئی ہے سٹینڈ دنیا میں سٹینڈ ہو نہ ہو خدا کے کلام میں سٹینڈ ہو جائے خدا ہنچا کرے گا ترقی دے گا برکت دے گا خدا ظلم سے بری دنیا ظلم سے بر گئی ہے کیا آج بندہ اپنے ہی گھر میں سیر لے ہمارے کام سارے کام ہو رہے ہیں پھر بھی ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ آخرت دور ہے ابھی بھی درطی بگڑ گئی ہے خدا کی نظر میں جھوٹھے مسیح اٹھے ہوئے ہیں ایک بولتا ہے میں یسوس مسیح کا چھوٹا بائی ہوں ایک جھوٹھا مسیح جس کی گرر فرنڈ ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ مریم مقدنینی ہے وہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی نو کے دور میں کشتی کے اندر جانے کے بعد سات دن کشتی کا دروازہ کھلا رہا کہ شاید کوئی انسان توبہ کرے اور بچ جائے خدا اش سات باب میں دیکھ لکھا ہے سات دن کشتی کا دروازہ کھلا رہا خدا پھر بھی انتظار کرتا رہا اب بھی کوئی توبہ کرے سات دن کے اندر بھی کوئی نہیں آیا تو خدا نے خود کشتی کا دروازہ باہر سے بند کر دیا کہ اب کوئی زبردستی اندر نہ سات سات دن دروازہ بند دروازہ کھلا کشتی کا اور سات نمبر بہت امپورٹنٹ ہے کمیٹ ہے اور آج بھی خدا نے دروازہ کھلا کھولا ہے جس روز دروازہ بند ہو گیا ایک پرندہ بھی اڑھ کے نہیں جا سکتا جب یس مسیحی آئے گا مسیحی اٹھائے جائیں سب اوپر چلے جائیں گے کشتی کے اندر پھر لوگ روئیں گے چھاتی پیٹیں گے ہمیں بھی اندر لے دروازہ بند ہو جائے گا یس مسیح کہتا ہے دروازہ کون ہے میں ابھی موقع ہے توبہ کر کے اندر جا سکتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں اندر جا سکتا نور کے دور میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں آج بھی ڈر ہے دنیا داری کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں جب ہم روح جسم اور دل سے توبہ کریں گے اور خدا کا کلام سنیں گے تو بچ جائیں گے خدا ون کا زندہ پا کلام سنیں پڑے رسول جائیں